ٹویٹر انڈیا کے دلی ہائی کورٹ میں دائر کیے گئے حلف نامے پر عدالت نے اسے پھٹکار لگائی نیوز ایٹین کے عمیت سنگھ کی رپورٹ ہے کہ دلی ہائی کورٹ نے بھارت میں ٹویٹر کی اور سے نیوک کیے جانے والے تین ادھکاریوں کے معاملے پر ناراضگی جتائی کیونکہ اس نے اپنے حلف نامے میں گھما پھرا کر باتیں لکھی جس کی وجہ سے عدالت کو یہ تک کہنا پڑا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ ٹویٹر انڈیا کیا کہنا چاہتا بھارت میں نئے آئی ٹی نیاموں کے معاملے میں اس نے اپنی اور سے دو حلف نامے داخل کی اور بتایا کہ ٹویٹر نے بھارت میں چیف کمپلائنس آفیسر اور گریونس ریڈریسل آفیسر کی نیوکتی کر لی ہے جبکہ نوڈل آفیسر کی نیوکتی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے یہی نہیں اس نے جانکاری دی کہ چیف کمپلائنس آفیسر کی نیوکتی ٹویٹر کے کرنچاری کے روپ میں نہیں ہوئی ہے وہ ایک آگسمک کارکرتہ ہے کیونکہ بھارت میں ٹویٹر کا دفتر نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس عدیکاری کو اچانک رکھا گیا ہے اور نیوکتی پکی نہیں ہے عدالت نے ٹویٹر کو اسی بات پر پھٹکار لگائی اور پوچھا کہ انہوں نے آگسمک شبد کا استعمال کیوں کیا کیونکہ اسے سن کر لگتا ہے کہ بھارت میں اس عدیکاری کا کام کچھ خاص نہیں ہوگا عدالت نے دو ٹوک کہا کہ بھارت میں کام کرنا ہے تو یہاں کے آئی ٹی نیم ماننے ہوں گے اور اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہوگا یہی نہیں عدالت نے ٹویٹر انڈیا سے پھر سے حلپ نامہ داخل کرنے کو کہا چھے اگست کو اس معاملے پر سنوائی ہوگی